رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میردان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم کاؤنٹنگ میں گنٹنگ میں دو کے بارے میں دیکھتے ہیں ایک اور دو دو جیسے آپ اپنی دو انگلیاں کھڑی کریں تو ایک اور دو دو کو انگلیش میں ٹو کہتے ہیں ٹی ڈبلیو او ٹو اور اردو میں دو کہتے ہیں اور دو کیونکہ دال اور واؤ علیدہ علیدہ لکھے جاتے ہیں اور ایک جمع ایک جو ہے وہ دو کے برابر ہے آپ یہ دیکھیں اس تصویر میں آپ کو دو اوبجیکٹس دو چیزیں نظر آرہی ہیں ایک ڈبا اور ایک پھور یہ دو گوبارے ہیں ایک سرخ گوبارہ ہے ایک نیلا گوبارہ ہے پھر اس کے بعد آپ اس تصویر میں دیکھیں آپ کو دو برش نظر آرہی ہیں تو دان ساف کرتے ہیں تو پیس لگا کے پھر اس کے بعد یہ دو جو ہیں وہ ہاتھی ہیں ایک اور دو پھر یہ دو جو ہیں پینگوینز ہیں پینگوینز جو ہیں یہ جہاں پہ برف ہوتی ہے وہاں پہ یہ پرندہ ہوتا ہے یہ اٹھتا نہیں چلتا ہے اور یہ جو ہیں پھر ایک گفٹ باکس ہے اور ایک پول ہے تو آج ہم نے سکھا دو اب اس تصویر میں آپ دیکھیں دو گاڑیاں ہیں ایک اور دو اب ہم اپنے اوپر نظر ڈال دیں ہمارے پاس کیا کیا دو چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں اطاف کی ہیں شاباش ہمارے پاس دو آنکھیں ہیں ہمارے پاس دو کان ہیں سننے کے لیے ایک سیدھا اور ایک الٹا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ہاتھ دیئے ہیں جن سے ہم کام کرتے ہیں ایک سیدھا ہاتھ ایک الٹا ہاتھ اور ہر ہاتھ میں پانچ پانچ املیاں ہیں تو ٹوٹل ہوں گی تس پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ٹانگیں دیئے ہیں چلنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو پاؤں دیئے ہیں آپ کو پتہ نا ایک بندہ یہ شکوہ کر رہا تھا کہ اس کے پاس گاڑی میں ہے جب پھوڑا ساگے گیا تو اس نے دیکھا ایک بندے کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر دو ہمارے پاس بازو ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہونٹ دو ہونٹ دیئے ہیں ایک اوپر اور نیچے والا اور اس کے اندر زبان ہے بتیستانتوں کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فاطر میں رہتا ہے تعریف اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغامرستہ مقرر کرنے والا ہے جن کے دو دو تین تین اور چار چار بازو ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سورہ رات کی گیارہ اور دس آیات میں ہے کہ ہر شخص کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو نگران لگے ہیں اور انسان کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا کہ تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں ایسے معزز قاطب جو تمہارے ہر فیل کو جانتے ہیں جن کو ہم کرامن قاطبین کہتے ہیں یعنی معزز لکھنے والے سیدھے ہاتھ والا جو فرشتہ ہے وہ اچھے کام لکھتا ہے اور اٹھے ہاتھ والا فرشتہ غلط کاموں کو ریکارڈ کرتا ہے اب تو ویڈیو کا زمانہ ہے جیسے ہم ویڈیو بناتے ہیں اسی طرح فرشتے بھی ہمارے ہر ہر ایک چیز کی ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو یہ بھی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اور پھر دو فرشتے اور ہیں جن کو منکر نکیر کہتے ہیں جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہ ہمارے سے سوال جواب کریں گے اور سب سے پہلے پتہ ہے آپ کو کون سا سوال پوچھے جائے گا تمہارا رب کون ہے اور اللہ تعالیٰ کو اسی لیے جاننا اور ماننا انتہائی ضروری ہے تو اب ہم اردو لکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں یہ ایرو لگے ہوئے ہیں آدھا سرکل تھوڑا سا لمبا کر کے نیچے لے جائے جاتا ہے اور پھر ایک سیدھی لائن لگائی جاتی ہے تو اب آپ کاپی پینسل لیں اور لکھنے کی پریکٹس کریں کہ پہلے آپ ہاف سرکل بنائیں پھر اس کو نیچے لے جائیں اور پھر ایک سیدھی لائن لگائیں تو آج ہم نے دو نمبر کے ساتھ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت ساری دو دو چیزیں دی ہیں پھر دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو ہمارے ہر فیل کو ریکارڈ کرتے ہیں جو کچھ بھی ہم مو سے بولتے ہیں جو عملن کرتے ہیں اور دو فرشتے وہ ہیں جو قبر میں ہمارا حساب لیں گے تو اس لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہئے تاکہ قبر میں پہلا سوال تو سعید دے سکیں کہ ہمارا رب کون تھا تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا ہے اسے سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں